بسم اللہ الرحمن الرحیم اور امام جرجانی رحمت اللہ علیہ بداع کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں البداع ہی الفعلہ المخالفہ لسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بداع اس فعل کو کہتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنت کے مخالف ہوئے امام ابتہنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین کے اندر بداع یہ ہے مَا لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ایسا کام کرنا ایسا عمل اختیار کرنا ایسے پہلو اختیار کرنا جس کے بارے میں نہ اللہ حضور جلال نے شریعت بنائی نازل کی ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار دیا ہے جائز قرار دیا وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ اَنْ وَعِجَابٍ وَاَسْتِحْبَا ایسا کام کرنا جس کے بارے میں نہ اللہ کا حکم ہے نہ اس کے رسول کا حکم ہے اب ناکیس بات کی وضاحت شریعت نے کی ہے یہ ماجب ہے یہ مستحب ہے شریعت میں اس کا حکم نہیں دیا شریعت میں اس کی توجہ نہیں ملائی شریعت میں اس کی رغبت نہیں ملائی اس کا مطلب ہے وہ شریعت نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام جو ان کی زندگی کے بھی ضروری تھا اور اس کے بارے میں قرآن بھی نہیں اتھارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اتھر سے اس کی وضاحت بھی نہیں کروائی اور اپنے ربی سے کروائے بھی نہیں پھر وہ دین بن جائے جو قیامت تک کے لئے دین ہے نا اس سے مطلب تجھے نکلا کہ دین پر ناپس ہوگی اور جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں حقید فلا عالم اور فلا اس نے یہ بات پیچھ لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے قیمبر کو سمجھ نہیں آئی تھی روزو باللہ تعالی جس بات کو اللہ حضور جلال نے قرآن میں نے اتھارا اور جو بات اللہ کے رسول نے اختیار نہیں کی نہ اس کے بارے میں کی حکم ثابت فرمایا ہے وہ شریعت نہیں بن سکتی اللہ ظلمان ہے جس بات امام التفاوی ہے بدع کی تاریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں كل عمر عمل على غیر مثال صدق فہو بدع وہ عمل جس کی کوئی مثال پہلے نہ ہو وہ بدع اللہ کے رسول کا زمانہ گزر خلافہ العاشرین کا زمانہ گزر یہ دو زمانے بہت امام زمانے کیا ہے کہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قائلت کے لئے اللہ علیہ وسلم بلس یہاں علیکم بسنتی ملی السنت كل عزب بکرنہ والسنت الخلافہ الراشدین المہدیین والخلافہ الراشدین تتلیکی کل خیارتنہ عبدو عليها بالنواجد اس کو مزبوطی ستان اس دیئے عباد سمجنم علیہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا جس کا حکم نے دیا جس کو اختیار نہیں کیا یہ آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہوا اور آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا یہ تو عباد کریں گے لیکن انکار کر دیا یہ دفاعی راشدین میں ایسے آمار سامنے لوگوں کے آئے کہ کہا کہ اللہ کے سمجھ سے منع کیا ہے وہ دین نہیں بن سکتا اس کی چھوٹی سی نسائی بہتی کے ایک صحیح سند سے روایت ہے سریب بن مسیم نے ایک شخص کو دیکھا اوہ آمار جنرمی صلیت عادت اللہ علیہ الفجری اکثر من الوقات ہے سوج تلو ہونے کے بارے ایک آمی کو دیکھا کہ وہ صبح دو رکتوں کی بجائے زیادہ رکھتے پڑھ رہا ہے نماز عبادت ہے کہ نہیں اللہ کی ہاں پسندیدہ ہے کہ نہیں نماز اس کے بارے میں تہلے سب سے سواب ہوگا یہ فرق ہے نا کافر اور مسلمان کے درمے لیکن سبوں کی کتنی سنتے ہیں اور فرض سریب بن مسیم اللہ تعالی نجد دیکھا اس کروں کا کیا کر رہے وہ آگے سے وہی جواب دیا اس نے جو آج آپ بھی جواب سنتے ہیں کہنے لگا یا ابا محمد اَيُعِذِّبُ الْإِلَّهُ عَلَى الصَّلَةِ نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں اللہ نماز پہ مجھے عذاب دے سریب بن مسیم رحیم اللہ تعالی نے فرمایا لا نماز پہ اللہ عذاب میں دیں گے وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ الصَّلَةِ اصل میں اللہ تجھے عذاب اس لے دیں گے تُنہِ الصَّلَةِ کی مخالفت کی پوری کائنات سے آئلہ حسنی ہے جو کتنے فرض پڑھے تم کس بنیاد پہ جیدہ پڑھ رہے ہو تم کس بنیاد پہ جیدہ پڑھ رہے ہو تم کس بنیاد پہ جیدہ رکھتے پڑھ رہے ہو نماز پہ اللہ تعالی نہیں دیں گے اللہ حضور جلال اس لیے عذاب دیں گے کہ تم نے محمد مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھا اور جو دین وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس میں اضافر میں آپ کو پریشان ہی نہیں ہوگی